بی جے پی میں موڈی کو لے کر گھماسان مچا ہوا ہے سنگ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اب پارٹی کو فیصلہ لینا ہے پارٹی ادھیش راجنات سنگھ بھلے ہی موڈی کے پیچھے ایک چٹان کی طرح کھڑے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن بی جے پی کے سب سے بزرگ نیتا کو منانے میں ان کے بھی پسی نے چھوٹ رہے ہیں موڈی کو لے کر بی جے پی کے اندر کیا ہے انسائٹ سٹوری آپ خود دیکھئے گجرات کی سرہت سے باہر نکلنے کو بیتاب ہے نریندر موڈی بی جے پی کے پوستر بوائی بننے کو بے قرار ہے موڈی سنگھ کی ہری جھنڈی کے بعد بی جے پی کے پی ایم پت کے امیدوار کے طور پر موڈی کے نام کے اعلان کا کاؤنڈاؤن شروع ہو گیا موڈی کی تاج پوشی اب تائے مانی جا رہی ہے سوطروں کی مانے تو موڈی کے نام کے اعلان کے پیچھے تیرہ نمبر کا بھی کھیل ہے بی جے پی کے لیے تیرہ نمبر لکھی ہے لہٰذا تیرہ ستمبر کو ہو سکتا ہے موڈی کے نام کا اعلان تیرہ ستمبر کو تائے مانے جا رہا ہے نریندر موڈی کے نام کے اعلان کی خبروں کے بیچ بی جے پی کے اندر کھانے سے نکل کر آ رہی ہے گلچسک انسائٹ سٹوری مانا یہ جا رہا ہے کہ سنگ شکتی کے آگے نتمس تک موڈی ویروڈیوں نے ابھی بھی ہتھیار نہیں ڈالے ہیں اور موڈی ویروڈیوں کو موڈی کے پکش میں لانے کے لیے پارٹی ادھکش راجنات سنگھ نے تیری چوٹی کا جوڑ لگا دیا ہے رسس چیف مہن بھاگوت نے بی جے پی ادھکش راجنات سنگھ کو سنگ کا پیسہ سنا لیا ہے اور اب گیم راجنات کے پالے میں ہے گوہ کارے کارنی کے بیٹھک کی طرح ہی راجنات ایک بار پھر دھرم سنگٹ میں پھنس گئے ہیں راجنات کے سامنے ایک طرف سنگ اور پارٹی ہے تو دوسری اور بی جے پی کے سب سے بزرگ نیتا لال کرشنا آڈوانی کی زید راجنات سنگھ بھلے ہی ناریدر موڈی کے نام پر پارٹی میں عام سمتی بنانے کا دعویٰ کر رہے ہو لیکن آڈوانی سشما اور ملیویں جوشی کے آخری داؤں کو لے کر بھی راجنات سنگھ چوکرنے ہیں کیونکہ راجنات سنگھ جانتے ہیں کہ گھٹکری کے نام پر آڈوانی کے بیٹوں کے بعد ہی آنانفانن میں انہیں ادیشپت کی کرسی ملی تھی لہٰذا موڈی کے تین سب سے بڑے ویروہدیوں کو منانے میں راجنات سنگھ جھوٹے ہوئے ہیں موڈی پر گھماسان کی انسائٹ سٹوری یہ ہے کہ موڈی کے نام کو لے کر آڈوانی سشما اور مرلی منوہر جوشی سنگ پرمک مہن بھاگوت کی دو ٹوک کے بعد راضی ہو گئے ہیں لیکن اڑنگا ہے موڈی کے نام کے اعلان کی ٹائمنگ کو لے کر دراصل موڈی کا ویروہد وہ نیتا کر رہے ہیں جو پی ایم پت کے دعوےدار ہیں موڈی کی اکلا چلو کی نیتی سے موڈی ویروہدی ڈرے ہوئے ہیں موڈی ویروہدی ترک دے رہے ہیں کس سے ووٹوں کا دھروی کرن ہوگا ویروہدیوں کا انجام موڈی کیا کرتے ہیں یہ سب ہی جانتے ہیں موڈی سے ڈرے نیتا موڈی کی پردان منتری پت کی امیدواری کو ہر سمبف ٹالنے میں جھٹے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ اگر ایک بار نریندر موڈی کے نام کا اعلان ہو گیا تو نہ صرف وہ پردان منتری کی ریس سے باہر ہو جائیں گے بلکہ پارٹی میں ان کی پکڑ بھی کمجور ہو جائے گی آڈوانی کھیما موڈی کے نام کے اعلان کو ٹال کر اپنا وکل پر کھلا رکھنا چاہتا ہے پارٹی میں موڈی کے بہتے کت سے بھی آڈوانی پریشان ہے موڈی کے سامنے سنگ جس طرح سے نتماستق ہے آڈوانی اس سے بھی ڈرے ہوئے ہیں آڈوانی کا کہنا ہے کہ بیجی پی کو ویقت پوجہ سے بچنا چاہیے آڈوانی کا ترک ہے کہ موڈی پر نڈیے میں سہمتی نہیں بنے گی سنگ چاہتا ہے کہ تیرہ تاریخ کو بیجی پی سنسدیے دول کہ بیٹھٹن موڈی کے نام پر مہر لگ جائے سنسدیے بورڈ میں اس سمیں اٹل ویہاری باجپیک لال کرشنا آڈوانی مرلی منوہر جوشی راجنات سنگ نریندر موڈی سشما سوراج ارون جیٹلی نتنگٹکری اننت کمار وینکایا نائیڈو تھاور چند گہلود اور رام لال شامل ہیں سنسدیے بورڈ میں سدسیوں کے آدھار پر موڈی کی ستھی مضبوط تو ہے لیکن ان کے لیے رہا آسان نہیں ہے سنسدیے بورڈ میں شامل موڈی کے ساتھ کھڑے نیتاؤں کی بات کریں تو اس میں راجنات سنگ ارون جیٹلی نتنگٹکری تھاور چند گہلود اور رام لال ہیں جبکہ موڈی ویرودیوں کی بات کریں تو لال کرشنا آڈوانی سشما سوراج مرلی منوہر جوشی کے نام پرمک ہیں لیکن اننت کمار وینکایا نائیڈو کا سٹینڈ پوری طرح سے ٹیئر نہیں کی اٹل ویہاری واش پہ بیمار چل رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ بہتری گنگا کے ساتھ وہ بھی نمومنترو کا جاب کر سکتے ہیں اگر اننت کمار اور وینکایا نائیڈو موڈی کا سمرتھن کرتے ہیں تو موڈی کا پلڑا بھاری ہوتا دکھتا ہے خبر کے مطابق راجنات اور آڈوانی کی آج کی ملاقات فیل ہو گئی ہے نیا فارمولا بھی سامنے آ رہا ہے کہ اگر موڈی کو پی ام بنانے پر رضا مندی بددی ہے تو موڈی چناؤ پرچار کی کمان چھوڑ سکتے ہیں موڈی کے بعد چناؤ پرچار کی کمان سوشما یا جیٹلی کو مل سکتی ہیں سوشما آڈوانی کھیمے کی ہیں لہٰذا آڈوانی چاہیں گے کہ سوشما کو یہ کمان ملے لیکن دیکھنے والی بات ہوگی کہ موڈی کے نام کا اعلان کب ہوتا ہے اور چناؤ پرچار کی کمان موڈی کسے سوکتے ہیں امیر کمار ڈلی نیوز 24